ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وبا کی تیسری خطناک لہر کے وار تیزی سے جاری ہیں وبا نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو پینٹیز زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جبکہ ایک ہی دن میں مزید چار ہزار چھے سو اکیاسی نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے دس ہزار محانک قسط پر دس سال میں گھر اپنا ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اگر قسط پانچ ہزار کریں تو بیس سال میں گھر آپ کا ہو جائے گا شعب ایت امیرات سے ملک میں معاشر انقلاب آنے والا ہے ان سے دادے دہشتگردی ایک کے تحر تحریک لبک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں میں خود ختم نبوت کا مجاہد ہوں ٹی ایل پی جو چاہتی ہے اس سے دنیا میں ہمارا انتہا پسندی کا تاثر قائم ہوگا ملک بھر میں وسیع پیمانے پر سخت لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا کورونا بابا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں انسی او سی نے اپیل کی ہے کہ سو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے کومی کرکٹ ٹیم کے مایان آز اوپنر بابر آزم ون ڈے بیٹنگ میں پہلی بار نمبر ون بلے باز بن گئے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ون ڈے کی عالمی رینکنگ جاری کر دی کورونا وارث سے 135 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 15754 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تزیر شدہ کیسز کی تعداد سات لاکھ چونتیس ہزار چار سو تئیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چھے سو اکیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ پچپن ہزار پانچ سو اکتر سن میں دو لاکھ انتر ہزار آٹھ سو چالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ایک ہزار پینٹالیس بلوچستان میں بیس ہزار چار سو ننانوے گلگت بلتستان میں پانچ ہزار اکسو چالیس اسلام آباد میں سرسٹ ہزار چار سو اکیانوے جبکہ آزاد کشمیر میں چودہ ہزار آٹھ سو سینٹس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار چھے آسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھالیس ہزار بانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھے لاکھ اکتالیس ہزار ناؤ سو بارہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار دو سو سولہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ایک سو پیتس افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار سات سو چون ہو گئی پنجاب میں سات ہزار ایک سو اکتالیس سن میں چار ہزار پانس سو تیس خیبر پختونخواہ میں دو ہزار سات سو بتیس اسلام آباد میں چھے سو انیس بلوچستان میں دو سو انیس گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں چار سو دس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شعبت آمیرات سے ملک میں معاشی انقلاب آنے والا ہے کچھی عبادی میں نہ مالکانہ حقوق ہیں اور نہ ہی سہولت ہیں جب تک قانون نہیں تھا وزیراعظم عمران خان نے سر گودھا میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کے منصوبے کا سنگی بنیا رکھ دیا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیراعلا پنجاب کو منصوبے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ منکی تاریخ میں پہلی بار عام آدمی کو اپنا گھر مل رہا ہے یہ منصوبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے عمران خان نے کہا کہ لوگوں نے ان علاقوں میں رہنے کے لیے ریجسٹریشن کرائی ہوئی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ہمارے پاس اتنے گھر نہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دس ہزار مہانہ قسط پر دس سال میں گھر اپنا ہو جائے گا اگر قسط پانچ ہزار کر دیں تو بیس سال میں گھر آپ کا ہو جائے گا سال کے آخر تک پنجاب کی تمام تحصیلوں میں ہاؤسنگ منصوبے شروع ہو جائیں گے کنسٹرکشن سے ملک میں معاشر انقلاب آنے والا ہے اس طرح کی قسطوں میں وہ گھر اپنے اپنا گھر اس کا بند سکے جو کہ وہ کرایا دیتا ہے تو یہ دس ہزار دس ہزار مہینے کی قسط پر دس سال میں اپنا گھر ہو جائے گا لیکن اگر اس کو پانچ اگر یہ بیس سال تک اس کو آگے کر دیں تو یہ اور نیچے آ جائے گا پانچ اور چھ ہزار کے بیچ میں وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کراچی کے چالیس فیصد دو کچھی آبادی میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کبھی گھر بنے ہی نہیں کچھی آبادی میں نمال کانہ حقوق ہیں اور ناہی سہولتیں جب تک قانون نہیں تھا بینک قرضین کو تیار نہیں تھے بینکوں کو چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی عادت نہیں تھی ہمیں دو سال عدالت سے قانون پاس کرانے میں لگے قانون پاس کرنے پر میں عدلیہ کا شکر گزار ہوں تقریباً چالیس پسند کراچی کی آبادی کچھی آبادیوں میں رہتی ہے وہ اس لیے رہتی ہے کہ ان کے لیے کبھی کوئی ہاؤزنگ بنی نہیں اور کچھی آبادیوں میں کیوں اتنا بڑا عذاب ہے نہ وہ سیورج سسٹم ہے نہ وہ ان کی مالکانہ حقوق ہے نہ وہ لیگل کلیکشن لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ لیگل ہی نہیں ہیں کچھی آبادیاں اور کیونکہ وہ غریب طبقہ کسی نے آج تک پرواہ نہیں کی وفاقی وزرداخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹتے ہوئے ریاست کی رٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اسمبلی میں نامو سے رسالت کا بل پیش کریں گے لیکن ہم ایسا مسوودہ چاہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بلند ہو مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت نے تحریک لب بیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فاصلہ کر لیا تحریک لب بیک پاکستان پر پابندی کا فاصلہ انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت نے تحریک لب بیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فاصلہ کیا ہے پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد تحریک لب بیک پر پابندی کی سمری کابینہ کو منظوری کے لیے بھیجی جا رہی ہے راستے بند کرنے اور قانون توڑنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے ختم نبوت پر ترمیم کی تو میں نے اسیمبلی میں آواز اٹھائے جس ملک میں وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہو اس ملک میں کوئی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہمارے دور میں ناموس رسالت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ میں نے جب مسلم لیگ نون نے ختم نبوت کے خلاف ترمیم لائی تو میں نے جمعہ کا نوٹس دیا کہ جمعہ تک واپس لے لو میرے اسرار پر انہوں نے منت کی اور جمعہ رات کی رات تک مجھ سے وقت مانگا قبل عظیم وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا اجلاس میں تحریک لب بیک کی جانب سے ہونے والے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا پولیس، رینجرز اور زلہ انتظامیہ کو علاقے کلیئر کرانے پر مبارک بات اور اس دوران شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ موٹر ویس، جی ٹی روڈ اور باقی بڑی سر کے ٹرافک کے لیے کلیئر ہیں لیا قطبہ، ترنول، بارہ کہو پروات کے راستے بحال کر دیئے رینجرز اور پولیس نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر اچھا کام کیا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا ریاست کے رٹھ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا انسی اوسی نے ملک میں کرونا کی شدت میں اضافے کے باعث سخت ایسو پیس کے ساتھ وسیع لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیر اصد عمر کی سربراہی میں انسی اوسی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں کرونا کے بڑھتے کیزز اور رمضان المبارک میں مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ان فیصلوں کا اطلاع فوری طور پر ہوگا انسی اوسی نے ملک میں کرونا کی شدت میں اضافے کے باعث سخت ایسو پیس کے ساتھ وسی لگڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سخت ایسو پیس کے ساتھ وسی لگڈاؤن لگایا جائے لگڈاؤن کے دوران ایمرجنسی کے علاوہ غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی ہوگی وفاق کی اکائیاں ایزہ اور شہروں میں بیماری کا پھیلاؤ دیکھ کر اقدامات دے سکتی ہیں وفاق کی اکائیاں چاہیں تو ایسو پیس کے حوالے سے مزید سخت اقدامات بھی کر سکتی ہیں رمضان المبارک کے دوران کرونا کے تدارک کے لیے ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے گا کمیونٹی اور میڈیا کے ذریعے ماس پہننے کی مہم چلائی جائے گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر قسم کی سماجی اور ثقافتی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی ہر طرح کی انڈور اور آؤڈور تقریبات پر پابندی ہوگی سینما مزارات اور پابلک پارٹس مکمل طور پر بند رہیں گے ملک بھر میں ہر قسم کے بازار مارکٹیں اور شاپنگ مال صبح سہری سے شام چھے بجے تک کھلے رہیں گے جبکہ ہفتہ اور اتوار کاروبار بند رہے گا ملک بھر میں نماز ترہاوی کھلے مقامات پر ادا کی جائیں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں تمام نجیو سرکاری بینکوں کے اوقات کار پیر سے جمعیرات صبح دس سے چار بجے تک رکھے جائیں ایسو پیس پر انسی او سی کا جائزہ اجلاس دس رمضان جبکہ بینل صبحی ٹرانسپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس بیس اپریل کو ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے ون ڈے کی عالمی رینکنگ جاری کر دی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بابر آزم نے ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جمع لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ون ڈے کی عالمی رینکنگ چاری کر دی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بابر آزم نے ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جمع لیا ہے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں ویرات کھولی کی ایک درجے تنزلی ہو گئی ہے جس کے بعد وہ دوسرے نمبر پر چلے گئے گزشتہ رینکنگ میں ویرات کھولی کے 857 بابر آزم کے 852 پوائنٹ سے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے تیسوے ون ڈے میں قومی ٹیم کے کپتان نے 94 رنس کی اننگز کھیلی جس کی بدولت وہ پہلے نمبر پر آگئے ہیں روہٹ شرما تیسری روز ٹیلر چوتھی ایرون فنچ پانچویں جانی براسٹو چھٹی پخر زمان ساتنی پاپ ٹاپلے سی آٹھویں ڈیویٹ وارنر نوی شائی خوف دسویں نمبر پر ہیں بابر آزم نے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ سیریز میں مجموعی طور پر 228 رنس بنائے تھے بابر آزم یہ اعزاز حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بیٹسمن ہیں اس سے قبل سہیر عباس جاوید میاداد اور محمد یوسف آئی سی سی ون ڈے رنکنگ میں نمبر ون بن چکے اوپنر فخر زمان بھی ٹاپ ٹین بلے بازوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے ساتھ ماں نمبر حاصل کر لیا جبکہ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر شاہین شاہ آفریدی کا باولرز میں گیار ماں نمبر ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی